بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو بھئی میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی کو چان رات اور عید عیدالعظہ مبارک ہو اور یہاں پر آج میں آپ سب سے بکر عید کے خاص جو ہے دعوت کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں دعوت کی آئی ڈیاز شیئر کر رہی ہوں اپنے اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو اسکپ مت کیجئے گا پورا دیکھئے گا اور اگر آپ میری چینل پر نئے آئے ہیں تو جلدی چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا ہے اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا میں دبولیے گا یہاں پر میں نے چکن اپ کے پیسز لے لیا ہے چکن کا میں کیا بناوں گی چکن روست تیار کروں گی یہاں پر بیف کا گوش لیا ہے ہڈی والا اور رسینے کا مکس کر کے اور ران یہ تینوں مکس کر کے لیا ہے اس کی میں بریانی بناوں گی یہاں پر آجاتے ہیں چکن کے سٹریم روست میں تیار کروں گی تو اس کیلئے میں نے کیا کیا انگریڈینٹس یوز کر رہی ہوں میں وہ آپ کو بتا دی چلو چکن میں نے لیا ہے آپ نے ساپ ساپ لے لیں میں نے تو لیا تھا ڈیڑھ کلو یہاں پر یوز کروں گی شان کا تککہ مسالہ چاٹ مسالہ یوز کروں گی کچھ سویا ساس چلی ساس اور سرکہ تھوڑا سا اٹ کروں گی یہاں پر ایڑھ کلسن کا پیسٹ لے لیا ہے میں نے وہ بھی اس کروں گی تھوڑا سا سردی کا رنگ اس کروں گی کیونکہ سٹیم روست میں بہت اچھا سا کلر آنے چاہیے تو یہاں پر پساوہ گرم مسالہ نمک اور ساتھ میں میں پسے میرچ اٹ کروں گی تھوڑا سا اور یہاں پر ریڈ فوٹ کلر بھی لیا ہے ساتھ میں اورنچ فوٹ کلر بھی لیا ہے تو یہ دونوں مکس کر کے میں سٹیم روز میں اٹ کروں گی تو اس سے اچھا سا کلر آ جائے گا جیسے آپ پریسٹ وغیرہ میں کھاتے ہیں تو یہاں پر سٹارٹ کرتے ہیں اس کو چکن کو میرونیٹ کرنا اس کی لئے میں نے چاٹ مسالہ ایک چمچ پسی ہوئی لال مرچ دو چمچ پسے ہوئے گرم مسالے نمک خصوے زائقہ چکن کا تکہ مسالہ میں دو چمچ اٹ کروں گی ادھرک لسن کا پیسٹ اٹ کروں گی 2 ٹیبل سپون زردے کا رنگ اٹ کروں گی تھوڑا سا ریڈ فوٹ کلر اٹ کروں گی تاکہ اس میں اچھا سا کلر آ جائے سرکہ دو چمچ کے قریب اٹ کروں گی چلی ساوس اٹ کیا ہے میں نے 2 ٹیبل سپون 2 ٹی سپون سوری ان سب مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی سویا ساوس میں نے اٹ نہیں کیا ہے ٹھیک ہے سویا ساوس میں یوز نہیں کروں گی یہاں پر چکن کے جو پیسٹ ہیں ان کو میں کٹ لگا لوں گی تاکہ مسالہ جو اندر سے اچھی طرح سے جزب ہو جائے کیونکہ یہ مسالہ مرینیٹ کر کے میں رکھ رہی ہوں رات کے وقت اور اس کو مجھے کوک کرنا ہے دوسرے دن رات میں تو سمجھ لیں میں نے اس سے رات کے ایک ڈیڑھ بجے مرینیٹ کر کے رکھا تھا اور دوسرے دن پھر میں نے اس کو شام کے 6 بجے تک کوپ کر لیا تھا اسٹریم کیا تھا تو ان مسالوں کو میں اچھی طرح سے مرینیٹ کر کے رکھ دوں گی اور اس میں یاد رہے میں نے دہی اٹ نہیں کیا ہے کیونکہ دہی جو ہے پانی چھوڑ دے گا اس وجہ سے بھی میں نے دہی اٹ نہیں کیا جب میں اس کو اسٹریم کرنے لگوں گی اسے دو تین گھنٹے پہلے دہی اٹ کر کے مرینیٹ کروں گی ابھی جتنے مسالے میں نے مکس کیا تھے وہ سارے مسالے اچھی طرح سے چکن پر لگا کر مکس کر کے رکھ دوں گی تو یہ اسٹریم روست کا کلر اچھا سا آگیا ہے اور کھوک کروں گی اس کو پھر آپ کو اس کی لوگ دکھاؤں گی یہاں پر سارے مسالے کو میں نے مرینیٹ کر کے اچھی طرح سے رکھ دیا تھا اور کیونکہ میں شاپر کا یوز اس لئے کر رہی ہوں کیونکہ میں جب کام ہوتا ہے جلدی جلدی کہتے ہیں کہ جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے تو یہاں پر میں جلدی جلدی میں پیاس کٹ کری تھی تو شروع سٹارٹ میں ہی کام سٹارٹ نہیں ہوتا پیاس کٹنگ کر رہی تھی تو یہاں پر میرے ہاتھ میں کٹ لگ گیا چھوڑی سے تو اس وجہ سے میرے ہاتھ جو ہے تھوڑا سا زخمی ہو گیا تھا تو اس میں جلن ہو رہی تھی تھوڑی سی تو اس وجہ سے میں شاپر ہاتھ میں کور کر گئے اس کو پھر میں نے مسالہ مرینیٹ کیا ہے اب اس کو میں ڈھک کر ڈھک کر فریز میں رکھ دوں گی نیچے رکھنا ہے فریز میں فریزر میں نہیں یہاں پر چنے کی ڈال لے لیے میں نے اچھی طرح سے گوش کر کے یہاں پر بیپ کا گوش کر رہی ہے شامی کباب بنانے کے لئے اور ابھی جو چکن ہے ان کو میں نے گرائنڈر میں اچھی طرح سے باریک پیس لیا تھا یہ چکن جو رکھا ہے اس کو میں پیس کر رکھ لوں گی اور بلکل سوفٹ سا کیمہ بلکل باریک پیس لیا تھا میں نے اس کے مکیابر آرہی ہو اس کو میں بتاؤں گی ابھی اور خشخاص لے کے اچھی طرح سے اس کو واش کر کے دیکھ کر کسٹر وگرہ نکال کے واش کر کے میں نے پانی میں بھگو کر رکھ دیا تو ان کو بھی میں فریز میں رکھ دوں گی باقی اس کا جو پروسس ہے وہ صبح ہوگا یہاں پر ماش کی ڈال کو میں نے لے لیا ہے ماش کی ڈال کے میں بناوں گی دہی برے ماش کی ڈال کو اچھی طرح سے چون کر کچھرے وگرہ میں نے نکال دیا تھا اور ان کو اچھی طرح سے واش کر کے پانی میں بھگو کر رکھ دیا تھا واش نہیں کیا میں نے پانی میں بھگو کر رکھ دیا ہے پھولنے کے لیے اور پھر دوسرے دن میں اس کو پیس کر ان کے دہی برے فرائے کر لوں گی اور پھر دہی وگرے ڈال کر میٹھے دہی برے میں اس کے بناوں گی ناشتے کے لیے تو یہاں پر میں نے سارے کام کر کے رکھ لیے تھے رات میں ہی اور وائٹ چھولے جو بھی بھگو کا رکھ دیا تھے اس کے میں ناشتے کے لیے بنانا تھا مجھے چھولے دہی والی چٹپٹی بنانی تھی چاٹ اور یہاں پر صبح کا وقت ہو چکا ہے اب نیکس ڈے ہے تو میں یہاں پر جلد جلدی سے دعوت کی تیاری کر رہی ہوں اور یہاں پر میں بیف کی بریانی بناوں گی تو بیف کو میں نے اچھی طرح سواش کر لیا ہے ایک کلو ساوہ کلو کے قریب بیف ہے میرے پاس اور اس کے لیے میں نے پیاس کٹ کر کے پیاس اپنے حساب سے لے لیں آپ جتنا مسالہ چاہیے مجھے تو زیادہ مسالہ چاہیے تھا تو اس لیے میں نے پیاس کو کٹ کر کے بارک بارک اس کو ہلکا سا اوائل میں فرائے کریں گے جب میں نے زیادہ نہیں پراؤن کیا ہے اسی میں پھر میں نے گوشٹ ایٹ کر دیا واش کر کے اور اب اس کو اچھی طرح سے بھوننے کے بعد جب گوشٹ کا کلر چینج ہو گیا تو اس میں میں نے اڈرک لازن کا پیسٹ ایٹ کیا ہے چار ٹیبل سپون ان کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور اب اس میں میں نمک ایٹ کروں گی اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے پسے دانیا میں نے ایٹ کیا ہے ٹی ٹیبل سپون یہاں پہ میں پسے میرچ ایٹ کر رہی ہوں دو ٹیبل سپون پسے میرچ ایٹ کیا ہے میں نے اور کھٹی میرچ ایٹ کروں گی تھوڑا سا ہری میرچ بھی ایٹ کریں چار سے پانچ ہری میرچ کو میں نے بارک کٹ کر لیا تھا چاپ کر کے بارک بارک ڈال دوں گی اب ان کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی شان کا بڑیانی میں نے دو ساشے استعمال کیے ہیں اس میں ایک میں نے کورما میں ڈال دیا ہے جو میں بیپ کا کورما تیار کریں اس میں ڈالا تھا میں نے اور ایک جو ہے میں نے جب تیار لگائی تھی بریانی کی تو اس پر کورما کے اوپر اور چاوال کے اوپر میں نے وہ کیا تھا یوز کیا تھا یہاں پر کورما جو ہے بھون چکا ہے اب اس میں میں پانی اٹ کر کے اس کو ڈھکن ڈھک کر جب تک گل نہیں جاتا تب تک میں پکاؤں گی یہاں پر میں کچھ ثابت کھڑے مسائلیں ڈالیں جن میں دیز پتہ بادیان کے پھول وائٹ سفید مرچ دار چینی اس میں نے اٹ کر دیا تھا اور ڈھککن ڈھک دیا تھا یہاں پر درات کو جو میں نے چکن کو گرائنڈ کیا تھا اس کو میں اب اس کے میں بنانے جا رہی ہوں چکن ملائی ہنڈی تو اس کے لئے میں نے اس میں ایڈرک لیشن کا پیسٹ اٹ کیا ہے گرم مسائلہ ایک چمچ نمہ خزبے چائے کا شان کا تک کا مسائلہ اٹ کر رہی ہوں اس میں ایک اچھا سا ٹیسٹ آئے گا اس سے پسی ہوئی کالے مرچ اٹ کروں گی ایک چائے کا چمچ پسی ہوئی لال مرچ اٹ کروں گی ایک چائے کے چمچ سے تھوڑا کم کیونکہ یہ بہت سپائسی ہو جائے گا اور میں کھٹی ویلال مرچ پہ اٹ کر رہی ہوں اس میں آدھا چمچ پسی ہوئی کھوپرا ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ یہاں پر آپ میں نے 2 ٹیبل سپون ڈالا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے ڈال دیں پسی ہوئی زیرہ میں نے ایک چائے کا چمچ اٹ کیا ہے دو چمچ اس میں دہی کے اٹ کروں گی تاکہ ایک اچھا سا یہ سوفٹ ہو جائے اور کباب جو میں اس کے بناوں گی وہ ٹوٹیں گے نہیں اس سے یہاں پر دو خشخاص میں نے بھگو کر رکھے تھے اس کو میں نے پیسٹ بنا لیا ہے پیس لیا ہے اس کے میں آدھے جو ہیں اس میں اٹ کر دوں گی آدھے جو اس کی گریوی بناوں گی تب اٹ کروں گی ان سب کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے دوسری طرف آ جاتے ہیں یہاں پر ڈیزرٹ بنانے جا رہی ہوں میں اس کے لئے میں نے ایک کلو دودھ بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا ہے اس کے میں بناوں گی رس ملائی تو اس کو جب تک میں بوائل کر لیتی ہوں اور پھر ساتھ ساتھ دوسرے کام بھی ہوتے رہیں گے یہاں پر چکن جو ہے میں نے مسالہ لگایا تھا اس کو میں مرینیٹ کر کے رکھوں گی چکن کے پیسز چواری چکن کے کیما جو میں نے بنایا تھا اب اس میں میں ہری مرچ اٹ کروں گی دو ہری مرچ چاپ کر کے اٹ کروں گی ہری دھنیا چاپ کر کے اٹ کر دوں گی یہ سب اٹ کرنے کے بارد ہاتھوں س اچھی طرح سے مکس کر لوں گی سب کو تاکہ کمبائن ہو جائے بلکل یہ انچان ہو جائے اب اس میں میں کریم کے دو چمہ چاپ کروں گی پیکٹ والے کوئی سے بھی کریم آپ یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ملائے ہنڈی بن رہی تو اس لئے کریم اس میں یوز ہو رہا ہے اب یہاں پر آ جاتے ہیں چکن سٹیم روست کی طرف جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس رات کو میں نے مسالہ لگا کر مرینیٹ کر کے اس کو رکھ دیا تھا اب اس میں دہی میں بنانے سے چار پانچ کھنٹے پہلے اٹ کروں گی تو یہاں پر دہی اس میں اٹ کرنا تھا رات کو میں نے اس لئے اس میں دہی اٹ نہیں کیا کیونکہ یہ پانی چھوڑ دیتا پھر بہت زیادہ پھر پرابلم ہو جاتی اور یہاں پر جو ہے نا دہی لیا ہے میں نے ٹو ٹیبل سپون ٹو سے ٹری ٹیبل سپون لے لیا میں نے اس میں تھوڑا سا لیمون کا رس ڈال دیا تھا اور تک کا مسالہ مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا تھا رات میں جو میں نے اٹ کیا تھا تو میں نے اس میں دہی میں تھوڑا سا اور مسالہ اٹ کر کے اس کو میں اچھی طرح سے مرینیٹ کر لوں گی سارے پیسز کو میں ایک ایک کر کے اچھی طرح سے اوپر نیچے کر کے دہی میں مرینیٹ کر دوں کیونکہ یہ رات کو میں نے مسالہ لگایا تھا تو یہ بلکل ایک دوسر سے چھپتے ہوئے ہیں تھوڑا سا اوپر نیچے کر کے ان کو الگ الگ بھی کر دوں گی اور مسالہ دیکھوں گی کتنا جاز ہوا ہے تو اس حساب سے پھر میں دہی وغیرہ مرینیٹ کر کے اس میں تو یہ میں پھر کیا کروں گی اس کو پھر فریز میں رکھ دوں گی تین چار گھنٹے اور مرینیٹ ہونے کے لئے ویسے آپ چاہے تو یہ چار پانچ گھنٹے بعد بھی پکا سکتے ہیں سٹریم کر سکتے ہیں یا فرائی کر لیں ڈائریکٹ تو یہاں پر اس کو میں ڈھک کر فریز میں رکھ دوں گی نیکسٹ آجاتے ہیں ہم شامی کباب جو میں نے بنایا تھے جو دال اور وہ بیف کے گوشت کے وہ میں پیس لوں گی جب دال کر جائے تو اس کو میں پیس کر اس میں ہری دھنیا ہری میرچ اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ تھوڑا سا پھسا ہوا گرم مسالہ اٹھ کر کے نمک ہو گیا ٹیسٹ کر کے انڈا اٹھ کروں گی اور ان سب کو مکس کر لوں گی تھوڑا سا میں آئل بھی اس میں اٹھ کروں گی ساتھ ساتھ میں چیک کر رہی ہوں بھی اس کا کورما بھی تیار ہو رہا ہے تو یہاں پر میں نے آئل بغیرہ سب اٹھ کر لیا ہے اب میں میں اچھی طرح سے ان کو مکس کر کے ہاتھوں کی مدد سے کباب کا شیپ دے دوں گی ان کو مکس کر کے میں نے تھوڑے دیر ریسٹ کے لئے رکھا تھا تاکہ مسالہ جو ایک جان ہو جائے اس میں پھر میں تھوڑا سا سیٹ ہو جائے پھر میں ان کو کباب کا شیپ دے کے شامی کباب بناوں گی تو شیپ دے کر اس کو فریج میں رکھ دوں گی تھوڑے دیر کے لئے جمنے کے لئے تھوڑے سے دو سے تین ٹاماتر لے لئے میں نے بڑے بڑے سائز کے اور ان کو میں گول کٹ کر کے سلائس کر کے بریانی کا کورما جو میں تیار کر رہی ہوں اس میں میں یہ ایٹ کر دوں گی تاکہ یہ ٹاماتر تھوڑے سے سوفٹ ہو جائیں ساتھ ساتھ گوشت بھی گل رہا ہے اس کو بھی میں نے چیک کیا تھا ابھی تھوڑے سی کسر اس میں باقی ہے تو بس ٹاماتر ریٹ کر کے اس کو رکھ دوں گی پکنے کے لئے ڈھک کر یہاں پر ہم آ جاتے ہیں چکن ملائی ہانڈی کی طرف تو یہاں پر میں نے اس میں دو بریڈ کی سلائسز جو ہیں وہ میں نے چورا کر کے گرائنڈر میں وہ ایٹ کر دیا تھا اس میں اب ان کو بھی ساتھ ساتھ مکس کر لوں گی نبل روٹی کی سلائس لیئے تھے میں نے ان کو پیس کر گرائنڈ میں گرائنڈر میں اس کو میں ایٹ کر دیا تھوڑا سا سیٹ ہونے کے لئے رکھ دیا ہے یہاں پر میں ڈیزرٹ بنا رہی ہوں یہ میں نے پیکٹ والا رسمل لائی لیا تھا لازیزے والوں کا جو کہ مجھے خاص پسند نہیں آیا یہاں پر میں نے ان کو ایک پلیٹ میں ڈال لیا سارے پاودر جو ہیں ان کو ڈال کے اس میں میں تھوڑا سا انڈا ایک پھیٹ کے تھوڑا تھوڑا کر کے چار ٹیبل سپون ڈالوں گی اور تھوڑا سا اوائل ایٹ کروں گی ایک سے ٹو ٹیبل سپون اور ان کو اچھی طرح سے انڈے کی مدد سے گون لوں گی ان کو انڈا اور اوائل ڈال کر گوننا پڑتا ہے آپ ایک ایک چمچ انڈا ڈالتے رہے ہیں انڈے کی پھیٹ کر اس کو ڈالتے رہے ہیں اور اپنے حساب سے دیکھ لیں کہ زیادہ پتلا بھی نہ ہو اور زیادہ سخت بھی نہ ہو نارمل اس کو آٹے کی طرح گون لیں گے زیادہ نہیں گوننا ہے بس اور اس طرح سے میں گولیوں کی شکل دے دوں گی جتنے آپ چاہے بڑے بنانا جاتا بڑے نہ بنا کیونکہ یہ دودھ میں جا کر پھول جاتے ہیں جب یہ دودھ میں بائل ہوں گے تو پھول جائیں گے اس لئے درمیان اس شیپ رکھیں تو بہتر ہے یہاں پر میں ایک گولیاں جو میں نے بنایا تھی وہ میں دودھ میٹ کرتے جاؤں گی اور تیز آنچ پر دودھ کو بائل کرتی رہوں گی اور دیکھیں یہ تھوڑے دیر پکنے کے بعد کتنی بڑی بڑی ہو گئی تھی ماشاءاللہ سے تو یہاں پر جو ہے رس ملائے بلکل ریٹی ہے اس کو میں نے ڈش آؤٹ کر دیا ہے اور اب اس کو میں ڈھنڈا ہونے کے لئے رکھ دوں گی پنکے کے نیچے اور جب یہ گرم بہاب ختم ہوتے اس کا تو اس کو میں فریز میں ڈھنڈا ہونے کے لئے رکھ دوں گی اب آجاتے ہیں یہاں پر چکن ملائے ہنڈی کے جو گریوی میں تیار کریں اس کے لئے میں نے کیا کیا ہے پیاز میں نے ڈے لیا تھے چار سے پانچ اور اس کو بیچ سے کٹ کر کے چار پیس کر کے ان کو میں نے پانی میں بوائل کر لیا تھا اس سے یہ ہوگا کہ اس کا کچھا پن جو ختم ہو جائے گا اور یہاں پر پیاز بوائل کر کے نہ نکال لیا تھا میں نے گرائنڈر میں اور اس میں میں ٹرماٹر کے چھلکیں ویسٹ کر دوں گی اور ٹرماٹر ڈال کر اس کو پیس لوں گی گرائنڈر میں مسالوں کو پیس کر میں نے یہاں پر ایک بول میں نکال لیا ہے اور ساتھ ساتھ پانی سے بوائش کر کے ان کو مسالوں کو سارا مسالہ لے لوں گی اور یہاں پر مشماش کی دل میں نے بھگوئی تھی رات میں اس کو میں نے گرائنڈر میں ساتھ ساتھ ہی پیس لیا تھا تو اس کو پیس کر ایک گاڑا سا بیٹر بن گیا ہے اس کا اب اس کو میں اوائل میں فرائے کروں گی اور فرائے کر کے پھر دہیو اگر ایٹ کر کے جو چاٹ مسالوں اگر ایٹ کر کے اس کو دہیو پرے بن جائیں گے یہاں پر جو چکن کو میں نے پیس کر مسالے گیرے لگا کر رکھے دیں اس کی میں کباب کی شکل دے دوں گی اس کو جس طرح سے سیخ کباب بنتے ہیں اس طرح سے ریشمی کباب بناوں گی میں تو ریشمی کباب کی طرح ایک شیف دے دوں گی اور آپ چاہے تو ہاتھ سے بھی بنا سکتے ہیں میں نے چمچے کی مدد سے بنایا تھا کہ اندر جو ہے مسالے میں جب میں ڈالوں تو اندر بھی مسالہ پی لے اور اندر سچی طرح سے کوک ہو جائے تو یہاں پر میں نے سارے کباب بنا لیے تھی چکن کے سارے جتنے کیمہ میں نے بنایا سب کے کباب میں نے بنا کر ایک کڑائی میں ہلکا سوائل گرم کر کے اس میں میں نے سارے کباب ڈالی اور چولے پر رکھ دیا تھا یہاں پر ڈکن ڈک کر پانچ منٹ تک کیاس میں پکایا ہے تاکہ اس کا کچھا پنیں ختم ہو جائے تو دیکھیں یہاں پر کباب ریڈی ہو چکے ہیں اور یہاں پر میں نے جو مسالہ گرائنڈ کیا تھا وہ میں اوائل ڈال کر اچھی طرح سے اس کو پھون لوں گی اس پیاس کا کچھا پن بھی دور ہو جائے اور پھر اس میں میں سارے مسالے جتنے وہ اٹ کروں گی یہ تھوڑا سا پانی اٹ کر دیا تاکہ یہ مسالہ چپکے نا یہاں پر میں نے شان کا چکن ہنڈی مسالے کا پیکٹ لے لیا ہے تو اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اپنے گریوی جیس آپ سے میں مسالہ اٹ کروں گی یہاں پر میں نے چار ٹیبل اسپون اٹ کیا ہے مسالہ کیونکہ سپائس بہت زیادہ ہو جائیں گا اس لیے کیونکہ اس میں میرچے بغیرہ سب شامل ہیں تو اس وجہ سے بہت سپائس ہو جائے گا تو اس لیے میں نے چار ٹیبل اسپون یوز کیا ہے اب ان کو اچھی طرح سے میں بھون لوں گی یہاں پر میں کوٹی بھی لال میرچ پیس میں اٹ کروں گی پسا ہوا دھنیا اٹ کے میں نے ایک چمچ کے قریب اور ان کو اچھی طرح سے میں بھون لوں گی اب اس میں تھوڑا سا پانی اٹ کر دوں گی اور پانی اٹ کرنے کے بعد ان کو اچھی طرح سے بھون کر پکنے کے لیے دھک کر دھک کر رکھ دوں گی تاکہ اچھی طرح سے اس کا مسالہ پک جائے تھوڑی تھوڑی دیر بعد میں اس کو چیک کر دی رہوں گی کہ مسالہ پکا ہے یا کچھا پان ختم ہوا یا نہیں ہے تو اب اس میں میں دہی اٹ کروں گی فور ٹیبل سپون دہی اٹ کے اس میں میں نے اور دہی کو بھی میں اچھی طرح سے بھون لوں گی کیونکہ دہی جو اپنا پانی ریلیس کرے گا تو اس وجہ سے یہ تھوڑا سا اور پتلا ہو جائے گا اور اب یہاں پر بھوننے کے بعد اچھی طرح سے یہ دیکھیں یہ کتنا پیارا سا کلر آگیا تھا تری اوپر آگئی تھی اس کی اور پھوننے کے بعد بہت اچھا سا کلر بھی آگیا تھا اب اس میں میں کریم اٹ کروں گی میں نے ٹیٹر اپ ایک کریم یوز کیا ہے آپ جو بھی استعمال کر سکتے جو چاہے تو میں نے یہاں پر چار ٹیبل سپون کے قریب میں نے کریم اٹ کیا ہے یہاں پر اس سٹیج پر میں نے چھول ہے کو بلکل لو فلیم کر ریا تھا کیونکہ اگر میں کریم اٹ کر تیر تیز آنچ میں تو یہ کریم پھٹ جاتا دانے دانے سے بن جاتے اس لئے میں نے ہلکی آنچ کر کے اس کو کریم اٹ کیا اور اچھی طرح سے میں بھون لوں گی پھر میں چھولا تیز کر دوں گی اچھی طرح سے بھوننے کے بعد اس میں میں پانی اٹ کروں گی جتنی گریبی مجھے چاہیے اور پانی اٹ کرنے کے بعد اس میں میں نے جو کباب بنا کے رکھے تھے جن کو شالو فرائے کیا تھا وہ میں اس میں اٹ کر دوں گی ہلکا ہلکا سا کلر آ گیا دیکھیں اس طرح سے کباب کو شالو فرائے کیا میں نے اور ان کبابوں کو گریبی میں اٹ کر دوں گی اور اچھی طرح سے ان کو بھون لوں گی زیادہ چمچ نہیں چلانا کیونکہ کباب ٹوٹ نہ جائیں پھر اس لئے نورمل چمچ چلا کر اس کو بھون لوں گی مسالوں میں ان کو اچھی طرح سے میں نے بھون لیا ہے اور گریبی جو مجھے گاڑی لگ رہی تھی تو تھوڑی سی ٹھیک تھی تو اس لئے میں نے پانی اٹ کر دیا اور تاکہ گریبی تھوڑی سی پتلی ہو جائے کیونکہ ابھی کبابوں کو مسالوں میں پکنا ہے پکیں گے تو پھر یہ گاڑے ہو جائیں گے گریبی اس لئے میں نے تھوڑا سا پانی اٹ کر کے ان کو ڈھککن ڈھککر پکنے کے لئے چھوڑ دیا تھا اپنے حساب سے جتنا گریبی رکھنا ہے جتنا شوربہ رکھنا ہے تو میں نے پانی اتنا اٹ کر دیا تھا اور بلکل یہ سوک کر تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے تھا اس کی گریبی تو اس لئے میں نے اس میں پانی اٹ کیا ہے اب ان کو ڈھککن ڈھککر 10-15 منٹ پکاؤں گی دم پر اور پھر یہ ڈن ہو جائیں گے تو دیکھیں ان کا فائنل لپ کتنا پیارا لگ رہا ہے اور دوسری طرف میں نے آلو جو ہے فرائی ہونے کے لئے رکھ دیئے تھے ادھر میں نے بیٹ شٹ وغیرہ چینج کر لیے بچوں کو بھی ریڈی کر لیا ہے دعوت کے لئے کیونکہ دعوت کے لئے میں یہاں پر کھانے وغیرہ تیار کر رہی ہوں تو یہ بیٹ شٹ میں نے بچھائی تھی یہ بیٹ شٹ میری نن نے گفٹ کی ہے تو میں نے سوچا آج بچھا لیتی ہوں اس سے یہاں پر میں کچن میں آگئی ہوں اور شام کا وقت ہے اب میں یہ شے بجے کا وقت ہے اور میں نے سوچا کہ چلو اب اسٹریم روست کی تیاری کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک پتیلے میں پانی چڑھا کر بوائل ہونے رکھ دیا تھا تو یہاں پر میں نے ایلیم فائل لے لیا ہے اور ایک طرف پتیلے میں میں نے پانی بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا تھا اور اس کے اوپر سٹیمر لگا دیا تھا تو سٹیمر لگا کر ڈھکن ڈھک کر بوائل ہونے پانی رکھ دیا اور یہاں پر میں آ جاتی ہوں جو میں نے چکن کو میری نیٹ کیا تھا ان سارے پیسز کو ایک ایک کر کے فائل میں ڈالتی جاؤں گی اور سارے پیسز کو ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے تردیب دے کے ان فائل کو میں لپیٹ لوں گی اور لپیٹنے کے بعد اچھی طرح سے اس کو جو ہے لپیٹنے کے بعد سٹیمر جو میں نے رکھا ہے پانی نیچے بوائل ہو رہا ہے اور اوپر سٹیمر رکھا ہے تو اس کے اوپر میں یہ سٹیمر کے اوپر رکھ دوں گی فائل کو لپیٹ کر اور یہ پھر سٹیم ہوگا اس میں میں نے ٹیسٹ کے لئے اوپر سے اڈلک کے سلائسز کٹ کے رکھے تھے اور تین چار ہری مرچیں ایسے ہی اندر ڈال دی تھی میں نے مسالوں میں تاکہ ایک اچھا سا ٹیسٹ آ جائے تو واقعی بہت اچھا سا ٹیسٹ آیا تھا یہاں پر سٹیمر میں رکھے اس طرح سے میں نے ان میں ڈھککن بند کر دیا ہے اور اس کو میں درمیانے آج میں پندرہ بیس منٹ پکاؤں گی فوراں ہو جائیں گی اور پھر اس کو ایک کڑاہی میں تھوڑا سا آئل ڈال کر میں نے درکلیسن کا پیسٹ اور تھوڑا سا چیلی سوز اور سرکہ اٹھ کیا ہے اور کیچپ اٹھ کیا تھوڑا سا اور اس میں میں جو سٹیم کیا تھا روست چکن کو وہ میں سٹیم کیا ہوا پورے چکن اس میں اٹھ کر دوں گی اور دوسری طرح فرنس فرائز بچوں کے لئے فرائے کریں وہ بھی تھوڑا سا اس میں اٹھ کر دوں گی سٹیم روست میں اور تھوڑا سا میں فرائز ایسی الگ سے رکھ دوں گی یہاں پر سیلیڈ میں نے ریڈی کر لیا تھا پیاز، کھیرہ، ٹاماٹر، لیمن یہ سادہ صلاحات بنایا تھا میں نے کچھ سے کیونکہ بہت سے لوگ سادہ سیلیڈ پسند ہوتا کسی کو رائے تھا تو یہاں پر میری ڈش ریڈی ہو جو کہ یہ ملائی ہانڈی، چکن ملائی ہانڈی، شیامی کباب بریانی، میف کے بریانی بہت مزے کی بنی تھی اور شامی کباب میں نے فرائے کر لیا تھا اس کی شیپ بنا کے میں نے فریج میں رکھ دیا تھا اور فرائے کر لیا تھا چکن کی ہانڈی بنائی تھی سٹیم روست کی یہ فائنل لک ہے اور کچھ چکن جو میں نے فرائے کر لیا تھے بچوں کے لئے اور یہاں پر رائیتہ بنا لیا ہے دہی کا اور روٹیاں منگا لی تھی بازار سے اور یہاں پر میں نے میٹھا جو بنایا تھا وہ ٹھنڈا انگل فریج میں رکھ دیا ہے تو یہ ہے میری فائنل لک کھانے کی تو آپ سب بھی گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنے ایت پر مہمانوں کو دعوت میں یہ بنا کر ضرور کھلائے مہمان آپ کی تعریف کیے بنا رہ نہیں پائیں گے تو یہ ویڈیو مجھے بہت محنت لگی بنانے میں آئی ہوپ آپ سب میری اس محنت کا اچھا سلہ دیں گے آپ میری ویڈیو کو لائک کریں گے میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے ملوں گے انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ آپ کو ساتھ دیا